اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم دوستو کٹوں بچھڑوں کے لئے فام کی تعمیر اور جگہ کا انتخاب یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور یہ ٹاپک ہے ہمارا کیسی جگہ ہونی چاہیے کیسا فام ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لبے سڑک ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسپورٹ آسانی سے وہاں ہو سکے کوئی بھی چیز وہی کل وہاں جا سکے جانور اب وہاں سے آسانی سے لے کر منڈی جا سکیں اور منڈی سے آسانی سے وہاں پر لے کر آ سکیں ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے کسی نے آنا ہے وہ آ کر اپنا ویزٹ ایزی لی کر سکے آپ کی موومنٹ آسانی سے ہو اگر آپ نے کوئی بھی پرپس ہے لبے سڑک ہونا چاہیے اور ایسی جگہ ہو جہاں پانی اکٹھا نہ ہو جاتا ہو بلکل نیچے والی جگہ نہ ہو سڑک سے تھوڑی اونچی ہونی چاہیے کہ بارشوں میں پانی وہاں اکٹھا نہ ہو جاہر اور طالاب نہ بن جائے پھر وہاں مچھر ہوں گے پھر وہاں بیماریاں پھیلیں گی اگر ایسا ہوا تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ فارم ایسی جگہ ہو جہاں پر سورج کی روشنی صحیح پہنچ سکتی ہو سورج کی روشنی یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی ایسی درختوں کے سائے میں بنا دیا اور کسی ایسی جگہ بنا دیا اردگرد اتنی بیلڈنگز ہیں آپ نے وہاں درمیان میں کہیں اپنا فارم بنا دیا جہاں سورج کی روشنی پہنچتی نہیں ہے یا فارم اتنا چھوٹا بنا دیا اور اس کی دیواریں اتنی اونچی کر دیں کہ آپ کے اس فارم پر ہو ہی نہیں سکتا گزر بسر نہیں ہوتا مطلب روشنی کا تو شیڈ کی لمبائی شرکن غربن ہونی چاہیے اور سورج کی روشنی وہاں پر پہنچنی چاہیے اور چوڑائی بھی شمالا جنوبا ہونی چاہیے تو شیڈ کی لمبائی شرکن غربن ہونی چاہیے اور چوڑائی شمالا جنوبا ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو ہم نے بتایا آپ کو کہ سورج کی روشنی بلکل موجود ہونی چاہیے اور ایسی جگہ جس کے اردگیت بہت سے درخت ہوں زیادہ موضوع ہے ایسی جگہ جس کے اردگیت بہت سے درخت تو ہوں اور وہ گرمیوں میں بہت زیادہ موضوع ہے لیکن سردیوں میں پھر ان درختوں کی وہ تھوڑی سی ٹریمنگ کرنی پڑے گی اس کی ٹہنیاں اور وہ چیزیں ہٹانی پڑے گی تاکہ وہاں پر دھوپ لگ سکے اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی نہ ہو سکے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے یعنی موسم کے حساب سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے گرمیوں میں دراختی اردگرد ہوں گے اور وہ گھنے ہوں گے سایہ دار ہوں گے تو وہ بڑا فائدہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن تھلکی پھلکی پھر بھی دھوپ لگتی رہے تاکہ سورج کی روشنی سے بھی جراسیم مرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں شیڈ کی تعمیر کے بارے میں ہم اب بتائیں گے آپ کو شیڈ کی تعمیر پر بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہم کٹے بچڑے پال رہے ہیں اگر سارا پیسہ ہم نے شیڈ کی تعمیر پر اور اس کی خوبصورتی پر اور اس کی جناب تضیین اور آرائش پر لگا دیا تو ہمیں پیسہ بچے گا کیا تو شیڈ کی سمت کا تائین حالات اور پلات کے سائز کے مطابق کرنا چاہیے ساتھ اچھا تیس کٹوں اور بچڑوں کے لیے چھتی ہوئی جگہ پچیس فٹ چوڑی اور تیس فٹ لمبی ہونی چاہیے اگر کٹے اور بچڑے تیس ہیں ٹوٹل تو چوڑائی پچیس فٹ ہونی چاہیے اور لمبائی تیس فٹ ہونی چاہیے اور ہم نے بتایا کہ لمبائی شرکن غربن ہونی چاہیے اور چوڑائی جو پچیس فٹ ہے وہ شمالا جنوبا ہونی چاہیے شیڈ کے درمیان لمبائی کے روخ خوراک کی کرلی بنائی جائیں شیڈ کے درمیان درمیان میں لمبائی کے روخ خوراک کی کرلی بنائی جائیں جس کے دونوں اطراف جانور کھڑے ہوں اور وہ خوراک کھا سکیں آسانی سے کھرلی کی اونچائی بھی اتنی ہی ہو کہ وہ آرام سے آسانی سے جانور وہاں سے اپنی خوراک کھا سکیں شیڈ چاروں طرف سے کھلا ہو اور شیڈ کے دونوں طرف اور درمیان میں نو زرب نو انچ سائز کے ستون بنائے جائیں دونوں طرف اور درمیان میں ستون ہونے چاہیے جس کے اوپر وہ چھت ہوگی جس پر بانسوں اور سرکنڈوں کی چھت بنائی جائے یعنی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا اور پیسہ یہاں سے بھی بچانا ہے بہت زیادہ آپ وہاں پر قیمتی لوہا سٹیل اور اس طرح کی چیزیں لگاتے رہیں گے تو پیسہ آپ کا وہاں لگ جائے گا اور پروفٹ میں کمی ہوگی شیڈ کے درمیان سے درمیان سے اونچائی بارہ فٹ ہونی چاہیے اور دونوں اطراف دس فٹ ہو یعنی درمیان میں جہاں جانور کھڑے ہو وہ تھوڑی اونچی جگہ ہو اور پھر تھوڑا سائیڈوں پہ دو دو فٹ نیچے ہو تاکہ وہاں سے جو وہ گوبر اور پشاب کریں تو اگر پشاب ہے تو وہ نیچے آرام سے چلا جائے اور وہاں کچھ اور دھولائی کرنی ہے صفائی کرنی ہے تو وہ آسانی سے ہو سکے شیڈ ستہ زمین سے کم مز کم دو فٹ اونچا ہونا چاہیے یہ ہم نے شروع میں بتایا کہ جو سڑک ہے سڑک سے دو فٹ اونچا پورا شیڈ ہو اور پھر شیڈ کے اندر کی سیٹنگ یہ ہو کہ جو ہے نا جی ہم نے بتایا کہ جو درمیان والی جگہ ہے وہ کھڑے ہونے والی جگہ جانوروں کی وہ بھی اونچی ہو اور جو چھت ہیں جو نونو انچ کے ستون آپ نے دونوں اطراف دیئے ہیں اور درمیان میں بھی دیئے ہیں تو اس کی جو چھت ہے وہ درمیان میں بارہ فٹ اونچی ہو اور سائیڈوں سے دس فٹ اونچی ہو یہ بات وہاں شاید میں مس کر گیا وہاں نیچے والی بات میں کر گیا اصل میں یہ چھت والی بات ہو رہی ہے چھت بارہ فٹ درمیان میں اونچی ہونی چاہیے اور سائیڈوں سے بارہ فٹ دس فٹ اونچی ہونی چاہیے دو فٹ کم اور نیچے جہاں جانور کھڑے ہیں وہ کھڑے ہونے والی جگہ بھی باقی جگہوں سے ارد گرد کی جگہوں سے تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے صفائی کرنے میں آسانی رہے گی اور اس کا باقی چیزیں صاف کرنا وہ ذرا ایزی ہو جائے گا شیڈ ستہ زمین سے دو فٹ ہونا چاہیے جس کے دونوں اطراف ڈھلوان ہو اور دونوں طرف سے پانی کے اخراج کے لئے نالی کا ہونا بھی ضروری ہے شیڈ کا پختہ فرش ہونا چاہیے اور وہ فرش اینٹوں سے بنایا جائے پانی کے لئے کھرلیاں اہاتھا میں بنائی جائیں اس کے نیچے فرش کی ڈھلوان بھی نالی کی طرف ہو تاکہ وہاں پر پانی کٹھا نہ ہو اور اگر کوئی پانی اردگرد گرتا ہے تو ظاہر ہے وہ آرام سے ادھر پھیلے اور وہ نالی کی طرف چلا جائے کھرلی کے آگے جانوروں کے کھڑے ہونے والی جگہ پر پختہ اینٹوں کا فرش ہونا چاہیے کھرلی کے آگے جانوروں کے کھڑے ہونے والی جگہ پر پختہ اینٹوں کا فرش ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی وہ جگہ کچھی نہیں ہونی چاہیے یہ تو شیڈ کی تعمیر کے بارے میں ہو گیا اور اب ہم بتائیں گے کہ سٹور یا ڈسپینسری وہاں پر ہونی چاہیے یا نہیں بلکل ہونی چاہیے خوراک کے زخیرہ کے لیے سٹور ہونا چاہیے جو دس زرب بارہ فٹ کا کمرہ ہو اس سے زیادہ بڑا کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم تیس کٹوں اور بچھنوں کے شیڈ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہاں پر ایک ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے جو دس زرب دس فٹ کا کمرہ ہوتا ہے اس کی تعمیر احاطہ سے باہر ہو اور دروازے فارم کے اندر کھلتے ہو یہ جو ڈسپینسری ہے اور یہ سٹور ہے اس فارم کے احاطہ سے دور اور باہر ہو لیکن اس کے دروازے فارم کے اندر کھلتے ہو یہ زیادہ موضوع اور مناسب ہے چار دیواری فارم کے ہونی چاہیے فارم کی چار دیواری مٹی کی دیوار کچھ دیوار ہو پختہ ہو خاردر تاروں اور اینگل آئرن کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پختہ ہو جائے تو بہتر ہے کچھ دیوار ہے تو بہتر ہے بہرحال چار دیواری ہونی چاہیے تاکہ سٹری ڈاغز اور باقی بلیاں اور اردگرد کے باقی جو آوارہ جانور ہیں اور ایمن کے چوہے اور باقی چیزیں یہ فارم میں نہ آئیں اور آ کر نقصان نہ کریں کسی بھی صورت میں چار دیواری کیوں چاہیے چار فٹ سے کم نہیں ہونے چاہیے اور چار دیواری سے باہر چاروں اطراف اگر درخت لگا دیے جائیں تو گرمیوں میں بڑا فائدہ دیں گے اور سردیوں میں دھوپ حاصل کرنے کے لئے آپ ان کی ٹریمنگ کر لیں تاکہ آسانی سے دھوپ بھی آ سکے تو یہ سارے مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کھیے یہ کٹڑوں بچڑوں کے لئے جو فارم بنانا ہے تیس کٹڑوں بچڑوں کے لئے اس کی تعمیر اور جگہ کی انتخاب کے بارے میں ہم نے بات کیا اگر جانور ہم نے زیادہ پالنے ہیں تو ظاہر ہے جگہ تھوڑی زیادہ ہوگی یعنی اگر سو جانور پالنا ہے سو کٹے بچڑے رکھنے ہیں تو پھر سو فٹ لمبائی اور تھوڑی سی کم کر کے تقریباً نوے فٹ اس کی آپ چوڑائی کر لیں شرکن گربن ویسے رکھنا ہے لمبائی اور شمالاً جنوباً اس کی چوڑائی ہونی چاہیے باقی ساری چیزیں ویسی ہونی چاہیے پانی کا حوز ہونا چاہیے صفائی کا وہاں خاص انتظام کریں اور پھر جب جانور وہاں رکھیں تو ان کو اچھی خوراک دیں ٹائم پر ویکسین کروائیں ٹائم پر ڈیورمنگ کروائیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا فوراً علاج کروائیں اور ویٹنری ڈاکٹر سے کنیکٹڈ رہیں اور اپنے منافع میں اضافہ کرتے رہیں جزاک اللہ خیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہم